بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح چمن یہ نظم ہے ضرب قلیم سے نمبر 129 صبح چمن جو ہے نا وہ اس کے تین پارٹس ہیں اور بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ تین تین کیریکٹرز ہیں اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ لیٹس امیجن کہ صبح کا وقت ہے اور ابھی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ابھی نکلنا نہیں ہے یا ابھی نکلنے لگا ہے یا تھوڑی تھوڑی روشنی ہوئی ہے اور آپ ایک جو ہے وہ باغ کے اندر ہیں اور باغ میں اور بہت سارے پھول ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ذرا سامنے رکھیں اور اب یہ جو ایک پھول ہے نا وہ بات کر رہا ہے تو پھول بیسیکلی اس نظم میں ہم سب انسان جو ہے وہ ایک پھول ہیں ہم سارے جو ہیں وہ اس دنیا میں کھلے ہوئے ہیں اور ہم سارے جو ہیں وہ الیدہ الیدہ یونیک قسم کے سارے پھول ہیں تو اب جب وہ صبح ہونے لگی ہے اور بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے تو ہر پھول جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک اور دن تو وہ کہتا ہے کہ شاید تو سمجھتی تھی وطن دور ہے میرا احکاسد یا افلاق نہیں دور نہیں ہے تو جو صبح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پھول جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا وہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے فیلنگ ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں ہم لوگ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر سے یہ نا یہ فیلنگ نکلتی ہے اور یہ مطلب پوزیٹیو فیلنگ ہے اور یہ اچھی بات ہے آپ ہمارے اندر ہونا کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ابھی یہ وقت ہے آگے ہمارے پاس وقت ہے می بھی ہم نے ابھی تک اس وقت تک اچیو نہ کیا ہو جو بھی ہمیں اچیو کرنا چاہیے تھا پت ستل ہمیں یہ ہوتی ہے کہ نہیں everything will be okay at some point I'm gonna get it right you know می بھی اب اس وقت میں جہوں وہ میں صحیح کام نہ کر رہا ہوں یا up to my potential نہ پر فارم کر رہا ہوں but still I have this you know feeling کہ inshaallah at some point I'm gonna do it you know I'll get it right تو یہ جو ہے یہ وہ پھول اپنی بتا رہا ہے کہ you know ٹھیک ہے میں کر لوں گا at some point I'll do it تو آگے سے جو شبنم ہے اب شبنم دوسرا character ہے ایک تو ہم انسان ہے شبنم کو میں یوں کہوں گا کہ جو ہماری consciousness ہے جو مطلب ایک تو ہماری intellect ہے نا intellect ہوتی ہے ہماری ستھی you know جس طرح سے آپ ایک سمندر لیں جو کہ ہم جس طرح اپنے pollute کرتے ہیں اپنے سمندروں کو تو اس کے اوپر جو بیچ کے پاس جو ہے وہ جو لیئر ہوگی اگر ہم نے اس کو گندہ کر دیا اس میں سارا گندہ پانی پھینکے اور چیزیں پھینکے تو جو ٹاپ لیئر ہے نا وہ مطلب اس میں you know وہ صحیح نہیں ہوگی بات اگر آپ اس کو چھوڑ کے اگر آپ ڈیپ پانی کے اندر جائیں یا دور جائیں تو آپ کو صاف پانی ملے گا بلکل اسی طرح سے یہ جو یہ جو شبنم ہے اس کو میں یوں لوں گا کہ ایک انٹلیکٹ ہوتی ہے اور اگر ہم انٹلیکٹ کے اس میں سے نکل آئے انبھاور میں تو نیچے جا کے ہماری پیور ایک کانشیسنس آتی ہے اور یہ وہی ہے جو ہمیں باز کات پیچھے سے ہمیں انپوٹ دیتی ہے کہ بھئی یہ جو تُو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہم سب کے اندر یہ ہوتا ہے تو اچھا پھول جا وہ یہ اپنے اس کانفیڈنس میں کہ I can achieve everything آواز ایک پیچھے سے آتی ہے انسان کے اندر سے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا کانفیڈنس سب کچھ اپنی جگہ اور ہونا بھی چاہیے انسان کو ہونا چاہیے لیکن یہ جو بھی goal اپنے لئے set کیا جو بھی تمہارا dream ہے جہاں تک تم پہنچنا چاہ رہے ہو you will have to work for it یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے it should not be just کہ آپ بیٹھ کے اسی دھن میں رہو کہ I'll achieve it one day you know you have to make practical effort ہر چیز کے اندر you have to make practical effort کوئی سا بھی گول آپ بے شک مذہب کا لیں اپنی زندگی کا کوئی سا بھی گول جو بھی گول سیٹ کریں اس کے اندر ہر وقت ہر لمحہ آپ کو اس کی طرف سفر کرنا ہوتے you know you have to make practical effort تو پھر جو ہے وہ پھر آپ گردوں سے زمین دور نہیں ہے یعنی کہ whatever you want to achieve it does not matter کہ وہ کتنے دور ہے کائنات کی وسط ہو سکتی ہے وہ انسانوں سے دور نہیں ہے کچھ بھی کوئی بھی گول دور نہیں ہے بہت محنت پرواز you know you have to learn this art کے ارنا کیسے ہے اس گول کی طرف اچھا اب تیسرا صبح کی آواز آتی ہے پیچھے سے صبح بسیکلی وہ ہے جو ایک اس پوری کائنات میں ایک روشنی ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہے دیکھ تو ہماری اپنی inner consciousness اس طرح سے ایک overall ہے جو کہ ایسے ہوا کی طرح اس پوری کائنات میں اور اس دنیا میں چل رہی ہے اور وہ سب کو گائیڈ کرتی ہے ہم تو اپنی consciousness ہمیں بتاتی ہیں نا ایک individual consciousness لیکن ایک overall ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ پھر اب پیچھے سے ایک direction دے رہی ہے چونکہ جو overall consciousness ہے اس کائنات کی اس کو سارے راز پتہ ہے نا آگے پیچھے کے ٹھیک ہے تو وہ بتاتی ہے کہ مانند سہر سہن گلست آم ایک ادم رکھ آئے تہپا گوھر شب نم تو نہ ٹوٹے تو وہ اوپر سے بتا رہی ہے ایک آواز کہ یہ جو کائنات جس میں تم رہ رہے ہو بھی جس دنیا میں تم رہ رہ ہو اور ایک کائنات کے اندر تم ہو اور جس وقت میں تم پیدا ہوئے ہو بھیجے گئے ہو تو اس کے اندر رہنے کے نہ کچھ اصول ہے وہ اصول تم نے ضرور سیکھنے ہے جس ایج میں جس وقت میں تم ہو اس کے اصول اس وقت میں رہنے کے جو طریقے ہیں جو اصول ہیں جو قائدے ہیں اس کائنات کے اندر وہ تم نے ضرور سیکھنے ہے اور اس پہ بہت دیر بات ہو سکتی ہے گوھر شب نم تو نہ ٹھوٹے سیمپل ورڈز جو بھی ویک ہوں جو چیز تمہاری دسترس میں ہو جس تم جس کے اوپر ہو اس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا جو تم میں سے ویک ہوں گے مجبور جو تمہارے آگے کوئی ہوگا جن کے اوپر تمہاری اتھارٹی ہوگی ان کو نہ تم نے ہاتھ نہیں لگانا ان کو تم نے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کہیں بھی ان کو نقصان نہیں پہنچانا یہ ایک ہو گیا طریقہ یہ ہے جب ہم انسان دوسرے انسانوں سے انٹرلیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب بھی اپنا بہت سارا وقت اس انٹرلیکٹ کے چنگل میں گزار دیتے کہ یہ خواہش پوری کر تو اس کے بھی ہم جو انسان ہیں بہت بڑی زبردست چیز ہیں تو ہم نے اپنا وقت اس انٹرلیکٹ کی جو پوکنگز ہے اس میں نہیں صرف کر دینا ہم نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا ہے پھر وہ کہتے ہو کو بیابان سے ہم آغوش ہوا لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے کہ اس دنیا میں رہو اپنے وقت میں رہو اور سب کچھ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے سب کچھ کرو یہ جو میں انٹرلیکٹ کی طرف جاؤں گا ہم ہر چیز اپنی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے ہماری جاب ہماری فیملی ہماری محبتیں ہمارے جس چیز کو ہم جس کے بارے میں ہم پیشن ایٹ ہیں جس چیز کو بھی کہتے ہیں وہ سارے ہمیں اپنی طرف پھول کرتے ہیں سب ٹھیک ہے سب کچھ کرو لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے ہک نہیں کر لی نا ہر ایک چیز کے ساتھ ہر محبت کے ساتھ ہر پیشن کے ساتھ ہر جو بھی ایم ہے ہر جو گول ہے کچھ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے ہک نہیں کر لی نا کہ اگر ہمیں ایک دن یہ کہا جائے کہ ان اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو اور ہم اتنا ہک ہو جائیں اس دنیا میں اس مادے کی بنی دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑا نہ سکیں اس پیچھا تو جو ایک روشنی ہے جو اس پوری کائنات میں جس سارے راز پتا ہیں کہ اس کائنات میں کیسے سفر کرنے وہ کے نیچے ہے اس کو کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے اور پھر اپنے ذہن ہماری جو انٹرلیکٹ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا نہ کہ اس کے کنٹرول میں لگ جانے سب کچھ کرنا ہے لیکن اس نیت کے ساتھ اور اس طریقے سے کہ اگر ہمیں ایک دن کہا جائے کہ stop all this آپ وقت آگے ہم لگ ریڈی ہوں کہ okay we enjoyed we had fun but that's all that's enough for now تو پھر ٹھیک ہے that's the way to live in this دنیا and انشاءاللہ in the next dimension